حسین اور پارسہ عورت کا قصہ رددانی آل یتیم تھے بنی اسرائیل کی ایک بڑھی عورت نے آپ کو گود لے لیا تھا اور آپ اسی بڑھیا کی زیر تربیت پروان چڑھے تھے اس زمنے میں جس بادشاہ کی حکومت تھی اس نے عوضہ قضاوت کے لیے اپنے دو قضی مقرر کی ہوئے تھے بادشاہ کی دربار میں ایک مرد سالے کا بھی بہت آنا جانا تھا اور بادشاہ اسے پسند بھی بہت کرتا تھا یہ مرد سالے اپنے بیوی سے بہت محبت بھی کرتا تھا جو کہ بیہد حسین اور پارسہ عورت تھی بادشاہ کے دونوں قضی اس مرد سالے سے بہت حسد کرتے تھے کہ بادشاہ اکثر عمور میں اس سے گفت و شنید کرتا تھا ایک دن بادشاہ نے قاضیوں سے کہا کہ وہ کسی اہم کام کے لیے ایک ذمہ دار آدمی کو بھیجنا چاہتا ہے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ کس کو بھیجا جائے دونوں قاضیوں نے مشورہ دیا کہ آپ مرد سالے کو اس کام کے لیے چون سکتے ہیں بادشاہ کو ان کی رائے پسند آئی چنانچہ قاضیوں نے اس سے بادشاہ کی منشاہ بیان کی کہ مرد سالے نے اس کام کی ذمہ داری اٹھانے کی حمی بھر لی اور سفر کے لیے تیار ہو گیا روانگی سے پہلے اس نے قاضیوں سے کہا کہ میری بیوی کی روزانہ خبر گری کرنے میں کوتاہی نہ کرنا ان دونوں نے اس کو تسلی دی اور اتمنان دلایا کہ ہم تمہارے بیوی کا پورا پورا خیال رکھیں گے مرد سالے سفر پر روانہ ہو گیا وہ دونوں مرد سالے کے محل سراب پر آئے جب ان کے نظر مرد سالے کی بیوی کی اس نے جمال پر پڑھیں تو دونوں اپنے دل و دن سے ہاتھ دو بیٹھے انہوں نے عورت کو اپنی طرف دعوت دی عورت نے ان کی دعوت کو ٹھورا دیا وہ دونوں قاضی کہنے لگے اگر تو نے ہمارا مطلبہ پورا نہ کیا تو ہم بادشاہ کے سامنے تجھ پر زناکاری کا لزام لگائیں گے اور تیری زناکاری پر گواہی دیتے ہوئے تجھے سنگسار کریں گے پارسہ عورت نے کہا میں تمہاری کوئی بات بھی نہ مانوں گی تم جو کچھ کر سکتے ہو بے شک کر گزرو وہ دونوں بادشاہ کے پاس چلے آئے اور گواہی دی کہ اس عورت نے زنا کیا ہے بادشاہ بادس ان کا حیرت زدہ ہوا کیونکہ اس عورت کی پاک دمنی اور پارسہ بہت مشہور تھی بادشاہ کچھ لمحے سر جگہ بیٹھا رہا پھر سر اٹھایا اور کہا کہ تمہاری گواہی تو قبول ہے لیکن اس عورت کو تین دن کی مولد دو منادی نے تمام شہر میں اعلان کر دیا کہ فلان روز فلان مقام پر جمع ہوں فلان عورت پر حد جاری کرتے ہوئے سنگسار کرنا ہے یہ خبر سارے شہر میں فیل گئی البتہ بادشاہ پریشان تھا اس نے اپنے وزیر سے کہا اس معاملے میں تجھے کیا نظر آتا ہے میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ عورت جس کی پارسہیہ اور پاک دمنی مشہور ہے اس فیل کی مرتقب ہوئی ہو وزیر نے کہا مجھے بھی اس کی اس فیل پر تجرب ہے آخر کر مولد کا آخری روز آ گیا وزیر اپنے گھر سے نکلا تو اس کا گزر ایک گلی سے ہوا جہاں چند بچے خیل میں مشہور تھے ان بچوں کے درمیان حضرت دانیال پر موجود تھے کھیل کھیل میں حضرت دانیال نے بچوں سے کہا آو ہم بادشاہ اور قاضی کا کھیل کھیلتے ہیں دانیال نے بچوں سے کہا مجھے بادشاہ سمجھو اور دو بچوں سے کہا تم دونوں قاضی بن جاؤ پھر ایک بچے سے کہا تم مرد سالے کی بیوی بن جاؤ دانیال نے تھوڑی سی مٹی اکٹھی کر کے اس کی کرسی بنا لی اور اس پر بیٹھ گیا اور لکڑی کے ایک چھڑی کو اپنی تلوار بنایا جو بچہ مرد سالے کی بیوی بنا تھا اسے ایک جانب کھڑا کر دیا اور حکم دیا گواہ پیش ہوں دونوں قاضی دانیال کے روبرو پیش ہوئے دانیال نے حکم دیا ان دونوں کو ایک دوسرے سے جودہ رکھا جائے ایک بچے کو حکم دیا کہ ایک فلاں مقام پر لے جائے اور دوسرے کو فلاں جگہ پر اب ان میں سے ایک کو طلب کیا اور پوچھا سچ بتا اس عورت کے بارے میں تمہاری کیا گواہی ہے اگر جھوٹ بولے گا تو اس تلوار سے تمہارا سار کلم کر دوں گا وزیر پوری توجہ سے بچوں کے اس خیل کو دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا اس بچے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ مرد سالے کی بیوی نے زناح کیا ہے دانیال نے کہا کس کے ساتھ اس نے کہا فلاں بن فلاں کے ساتھ دانیال نے پوچھا کس وقت کس دن اور کس مقام میں اور یہ کونسا مقام ہے گواہ نے ہر ایک بات کا جواب دیا دانیال نے حکم دیا کس گواہ کو اپنے مقام پر لے جایا جائے اور دوسرے گواہ کو پیش کیا جائے جب دوسرا گواہ حاضر ہوا تو دانیال نے وہی سوالات اس سے کیے تو اس کے جوابات پہلے گواہ سے مختلف تھے دانیال نے ایک بادشاہ کی انداز سے کہا اللہ اکبر اے لوگو یہ دونوں قاضی جھوٹے ہیں انہوں نے جھوٹی گواہ ہی دی ہے ان دونوں کو قتل کر دیا جائے وزیر نے بچوں کی عدالت کا فیصلہ سنا تو اسی وقت بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو اس فیصلے سے اگہ کیا بادشاہ نے فرعن حکم دیا کہ ان دونوں قاضیوں کو دربار میں حضر کیا جائے اور ان دونوں کو الگ لگ رکھا جائے جس طرح دانیال نے فیصلہ کیا تھا اسی طرح فیصلہ کیا جب دونوں سے الگ لگ سوالات کیے گئے تو دونوں کے بیانات میں اختلافات پائے گیا بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ان دونوں نے ایک پارسہ عورت پر زنہ کا جھٹا الزام لگایا ہے اس لئے ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں خدا حافظ